اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی الشر علیہ السری وصل لی عمر وحصل لبتت ملسانی اکم خوالی کسی نے ویڈیو بھیجا تھا جو مفتی تک عثمانین صاحب ہیں انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ کسی نے خواب دیکھا ہے اور محتی تک عثمانین صاحب کے پاس جو ان کا پیغام پہنچا دے ہیں اور انہوں نے وظیفہ بتایا گیا ہے اس کے بارے میں کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ ریالیٹی بتائیں کہہ کہ ہم یہ کریں یا نہ کریں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خوابوں کی حقیقت ہوتی کی یہ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں جو کسی کو سچے خواب آتے ہیں کیونکہ خواب بیسیکلی اس نتنگ بٹ اکھا فائلیشن اف یا ڈیلی لائف ایک ایسی علمہ ہوتے ہیں جو خواب کی تابیر بتاتے ہیں کہ خواب کا مطلب یہ خواب کا مطلب یہ ٹوٹلی بھکواس ہیں کوئی بھی عالمہ اگر آپ کو رائیڈ اوئی کسی خواب کا مطلب بتا دے تو وہ غلط ہوگا یہ ہی حقیقت ہے کہ وہ جھوٹ ہوگا کیونکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو خواب ہوتا ہے اس کی جو زندگی کا جو ٹوٹلی ڈیلی لائف کی روٹینز ہوگا رہا ہوتی ہیں وہ کیا کر رہا ہے کیا سوچ رہا ہے کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے کیا ٹی وی میں دیکھ رہا ہے کیا میزک سن رہا ہے ان لوگوں سے اس کا کانٹیکٹ ہو رہا ہے کسی چیزوں کے بارے میں اس کا وقت زیادہ گزر رہا ہے تو جو خواب ہوتا ہے یہ ٹوٹلی کمپائیلیشن اف انٹائرلی جو روز مرہ کی زندگی ہوتی ہے اس کو کمپائیلیشن ہو کے وہ آپ کے دماغ میں دپارہ ریپیٹ ہوتا ہے وہ اس ریپیٹیشن کو کہہ دیتے ہیں جیسے فرن ایک سیمپل جیسے جنرید جمشید کی جو فاتحی تھی اس کے پر کسی نے خواب بیان کرتا ہے کہ اس طرح ہوا ہے واللہ عالم کے سچ ہے نہیں سچ ہے اب یہ سیکنڈ کیس ہوا ہے جس میں محتی تقی عثمانی صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جن کو خواب آیا کہ جا کے محتی تقی عثمانی صاحب کو یہ جا کے خواب بتاتے اور ان کو بلا کے جا کے یہ پابلک میں بتا دیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اگر خواب آنا آتا تو محتی تقی عثمانی صاحب کو خود آتا ہے یا کسی کے ذریعے ہیں کسی چپڑاسی کے تھرو آنا تے جا کے بتا کے آؤ یہ خواب کے بارے میں ہے ٹھیک ہے یہ ایک بات پہلے کلیر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس چیز کے بارے میں بتانا ہوتا ہے تو تقی عثمانی صاحب کو بتاتے تو اٹھا کے تیسری آدمی کو بتا کے جا کے جی تم مختی تقی عثمانی صاحب کو میرا پیغام دے کے آؤ جیسے وہ پتہ نہیں کہ وہ جو کرنے والا پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے کہاں سے بات آئی ہے یہ واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے لیکن میں اس کی کسی 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 بھی میں بلیب نہیں رکھتا ہوں بکوز خواب کا تعلق ہوتا ہے جتنے اکیڈیمک جو سکالرز ہوتے ہیں اکیڈیمک کے ویل رینونڈ ویل ایڈیوکیڈ اکیڈیمکلی ہوتے ہیں جو خواب ہوتے ہیں یہ بیسیکلی کمپائلیشن آف آل دا ڈیلی لائفز اور کمپائلیشن کیا ہوتا ہے کہ وہی چیزیں دوبارہ خواب میں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو خواب میں جو ریپیٹ ہوتی ہیں اگر کوئی انسان ہے وہ بہت زیادہ وظیفے کرتا رہی تھا بریزار وہ سارا دن وظیفوں میں لگا رہتا ہے سارا دن وہی چیز کو کرتا رہتا ہے تو اس کے خواب میں اس کو وہی چیز ایک ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے کہ تم یہ کرو اور جا کی پہ کام جا کے محفی تکیر عثمانی صاحب کو بتا دو یہ چیز کرنے کے لیے اس کی چیز کی حقیقت سامنے آگے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے یہ جھوٹ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو محفی تکیر عثمان صاحب کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اگزت دی ہوئے پاکستان میں اور ایک ہونڈ آدمی ہے تو میں بھی یہ کہہ میں لگتا ہے کہ وہ اس قسم کی بات ایک پبلکلی کہیں گے کہ ایک وظیفے کرو تمہارا کرونا باعث ہے تمہاری پروٹیکشن ہو جائے گی تو ایک کام کرتے ہیں اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اس کو فالس پروف کرنے کے لیے کام کرتے ہیں وہ جو خواب کا انہیں وظیفہ بتایا گیا ہے کہ یہ وظیفہ کریں اس پر امالوں کا تب میرا پھر ایسے لوگوں سے میرا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ میرے پاس بیٹھ کے ایک کروڑ دفعہ وظیفہ کریں اور میں کسی کرونا آدمی کسی کروڑا وائرس والے آدمی کے ساتھ اس کو بٹھا دیتا ہوں اس کو بہتا ہوں چلے آپ ان سے ہاتھ ملائیں آپ ان سے سکتا ہوں اگر ان کے اللہ کا توقع ہے تو ان کا وائرس نہیں چڑے گا اگر ان کے ایک کروڑ دفعہ بھی پڑھ رہے ہیں جتنا مرضی وظیفہ کر لیں اگر ان میں اتنی طاقت نہیں ہوگی ان میں اتنی جھورت نہیں ہوگی کہ کسی کرونا وائرس والے آدمی کے ساتھ ہاتھ ملائیں ان کے ساتھ کھانا پی ہے تو یہ جتنا بھی پتنا ہے یہ سارا بدعات والے پتنے ہوتے ہیں وظیفہ پہلی چیز کو یاد رکھیں کوئی وظیفہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے ہٹ کے ہے اس کو بلکل آپ فلو نہ کریں نہ بلکل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کا قرآن سے تعلق نہیں ہوتا نہ رکھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوتا ہے تو مطلب یہ چودہ سو سال بعد ایسے جو پھٹے پرانے حالت ہوتی ہے جو برائی کرتا رہتا ہے جھوڑ بولتا رہتا ہے پیر فقیر یہ سارے اپنی بدعات عمل کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آکے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات بتائیں گے حقیقت یہ ہے کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں جب وہاں پھیلتی تھی بیماری پھیلتی تھی تو حکم دیتے ہیں کہ گھر میں نمازیں پڑھو اور آج ویدر خراب نہیں اب ویدر خراب ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھئے اور یہ وظیفہ کریں اچھا بھے یہ چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں نہیں ملتی اگر ہے تو پروف کریں چلے کسی صحیح حدیثیں پروف کریں کہ جب کوئی بیماری پھیلتی تھی جب کچھ ہوتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابہ سے کہتے تھے تم اس آیت کو یا اس عمل کو اتنی بار کرو تمہاری شفاہ ہوگی اور تمہاری کا پروٹیکشن ہوگی اس بیماری سے ٹھیک ہے ایسے لوگ جو اپذیفے لوگوں کو بتاتے ہیں تعویز بتاتے ہیں شرک والی چیزیں بتا رہے ہیں بیدات والی چیزیں بتا رہے ہیں ان لوگوں سے میرا چیلنج ہے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی پوری لائف میں یا کسی صحابہ کی پوری لائف میں کوئی ایسا عمل بتا دیں جیسے انہوں نے کہا کہ تمہاری یہ بیماری آئی ہے یا کسی کی بیماری پھیلی ہے آپ یہ وظیفہ لیں آپ اس وظیفہ کو اتنے بار کریں اتنے دن تک کریں تو آپ کے اس بیماری سے شفاہ جائے گے نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے کہ آپ پر ریلہ پر ریلہ کریں لیکن آپ جو جنیا کے سورسز ہیں آپ اس کو استعمال کریں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں کسی بیماری سے یا سب سے جیسے اچھا جو پیر فقیر ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ہی ہوتا ہے پیسے بنانے کا طریقہ وظیفے بتانے کا ٹوٹ کے کر بتانے کا ان کا پیسہ بنانے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے یہاں شیطان ان سے پیسہ نہیں کہ ان کے دل میں کنسر نہیں ڈالتا ہے پیسے کا تو پھر ان کے ہاتھوں بھی دات پھلواتا ہے کہ تم یہ کرو یہ کرو اچھا کرنے والا اتنا انپڑ اور چاہل لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک سمپل سوال اپنے آپ سے یہ ان کے دماغ میں آتا ہی نہیں ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جب بیماری پھیل دی تھی تو کچھ کیا ہوتا تھا کیا وہ کیا کرتے تھے کہ ہم وہ عمل کریں نہ کہ کسی پیر فقیر کو اٹھ کے آگئے اور بتا رہے ہیں کہ تم یہ ٹوٹکا کرو اس وظیفے کو اتنی بار کرو اگر یہ وظیفے کرنے ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے یہ چار جو علماء گزرے ہیں یہ نہ بتاتے ہم اللہ کی کتاب چھوڑ دیتے ہیں نہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں نہ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی پڑھتے ہیں نہ ان کی جو انہوں نے میڈیکلی کیور بتائے گئے ہیں جو انہوں نے صحیح عمل بتائے گئے ہیں جیسے بلیک سیڈ میں عمل ہے اور شفا ہے اور جو شہد ہوتا ہے اس میں شفا ہے جو اجوہ کی خجور ہے اس میں شفا ہے اب ان کو چھوڑ کے اس توقع کر کے یہ چیزیں نہیں کرتے کہ ایک خانی ہے اس میں شفا ہے ایک اجوہ کی خجور ہے اس میں شفا ہے ان چیزوں کو شفا چھوڑ کر یہ سارے وظیفوں کے پیچھے پڑھواتے ہیں اور یہ جتے وظیفے بتانے والا اگر کوئی میں بھی اگر آپ کو کے وظیفہ بتاؤں ٹھیک ہے میں آپ کو اگر وظیفہ بتاؤں کہ میں آپ کو ہنڈر پسنٹ گارنٹی دیتا ہوں اس سے آپ کے شفا آئے گی تو اگر میری تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیفے سے ہٹ کے ہو رہی ہے دو نوٹ فالا میں مجھے بھی بالکل فالا نہ کریں کیونکہ یہ اگر میں تعلیمات آپ کو غلط بتا رہا ہوں اس کا مطلب کہ میں بھی کسی فرگر سے تعلق رہا ہوں یا پیر فقیر آدمی یا نقشہ بندی ہوں یا فلانہ یا ڈھمکہ ہوں تو یہ ساری بیضاتی عمل ہوتے ہیں خود فیصلہ کریں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور ان کو ان کی زندگی میں صحابہ کی زندگی میں چار علماء گزریں ان کی زندگی میں یہ سارے ٹوٹ کے آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا پھر یہ جو کرنے والا ہوتا ہے ان کے سب سے بڑی آپ یہیں سے آپ کسی عالم کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ عالم جھوٹا ہے یہ عالم فرقہ والا ہے یہ فلانہ اور ڈھمکہ ہے یہاں پہ کسی چینل میں ہوتے ہیں وہاں پہ کھیرے کاٹنے کے سنت والے طریقے بتایا جا رہے تھے کے لے کھانے کے شرعی طریقے بتایا جا رہے ہوتے ہیں پہلے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو فالو کرنے والا دیفنیٹلی کوئی ایکیڈیمک ایجوکیٹڈ نہیں ہوگا وہ ساری انہی کیٹیکری کے جو لوگ ہوتے ہیں انہی کو فالو کرنے والا ہوتے ہیں جیسے کوئی ایکیڈیمک ایجوکیٹڈ طبقہ ہوگا ان کو فالو کرتے ہیں جتنا لوگ طبقہ ہوگا وہ اپنے مولویوں کو فالو کر رہے ہیں وہ کوئی چیزیں بتا رہے ہیں کوئی مولوی اٹھکا اتنی ویڈیو پھیلی جو ہو رہا ہے کرونا وائرس کا نام لے رہا ہے یہ سارے کی ساری بکواس ہے صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں ارسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلیں کوئی وظیفہ کوئی چیز کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اپنے آپ کو ماسک بینے اپنے ہاتھ کو بچا کے رکھیں فالتی جگہ پہ آج کل نہ جائیں کیونکہ آج کل بہت یہ پھیلا ہوا ہے تو خدا نخاصتہ کہیں سے بھی کسی کو ٹچ کیا یا کچھ بھی آپ کو وائرس لگ سکتا ہے تو اس میں آپ کو انا تو وظیفہ کام آنے گا یا کوئی چیز کام آنے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک سورسز بنایا تو یوز اس سورسز پراپلی ریدر دن جس ریلائنگ آن دا وظیفہ وظیفہ ورمیس توٹکہ تو جو مقت تک کہ عثمانی صاحب نے بات کیتی تو میں ایسا شخص جو ہے اس قسم کی بات کر سکتا ہے کہ اس قسم کا وظیفہ ہے کسی نے اس کو خواب بتایا پہلے میں بتایا کہ یہ خواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آیا نہ ان کو صحابہ کے زمانے میں ہی آیا کیا اس وقت بیماری نہیں پہتی تھی کیا اس ویدر خراب نہیں ہوتا تھے سب کچھ ہوتا تھا جبکہ ان کو بتایا جاتا تھا کہ جب بیماری پہتی ہے تو یہاں تک کہتے تھے کہ گھر میں نماز پڑو باہر مت آؤ آج ویدر خراب ہے آج بیماری پھیلی ہوئی ہے آج اپنی جو اپنی پروٹیکشن کریں اور اپنے عمال کمپلیٹ کریں اور گھر پہ نماز پڑیں یہ چیزیں آج کل یہ نئے نئے چیزیں نکال کے آ جاتے ہیں کہ اس کو اتنی بار وظیفہ اب وظیفہ اتنا مشہور ہو گیا ہے اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ وظیفے کرو وظیفے کرتے رو وظیفے کرتے رو وظیفے کرتے رو اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ کہ اتنا بڑا یہاں تک کہ زینہ سے بڑا گناہ ہے شراب پینے سے بڑا گناہ ہے یاد رکھیں بیدت بیدت کیونکہ ان چیزوں کی بکشش ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہے تو پر بیدت کی بکشش نہیں ہوگی جب تک اللہ سے اپنے توبہ نہیں کرے گا وہ ساری زندگی بیدتی عمل کرتا رہے گا لیکن اس کی طبیعی بکشش نہیں ہوگی نہ وہ قبول ہو رہی ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کی خطبہ میں فرماتے تھے اب یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ کسی عالم نہیں کہہ رہے ہیں کہ چار امام نہیں کہہ رہے کوئی نہیں کہہ رہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کلہ بیدت اب بیدت کیا ہوتی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کے کوئی اپنی تعلیمات کو بتا رہا ہوگا تو تو وہیں سے کسی بھی عالم کو پہشاننا بہت اصال ہوتا ہے کہ یہ صحیح عقیدے پر ہے یا نہیں ہے اگر وہ قرآن سے بات کر رہا ہے اگر وہ صحیح حدیث سے بات کر رہا ہے کوئی خوابوں کا ذکر نہیں کر رہا ہے کوئی بکواس یا کوئی ٹوٹ کے کوئی فقیر فقیر والے عمر بتا رہا ہے تو سمجھے کہ یہاں سے کسی کی عقیدے کو جاننا بہت ضروری تک کسی انسانی کا عقیدہ خراب ہے اور اس انسان کو مت فالو کر رہے ہیں یہاں سے جو انہوں نے بات کی تھی یہ ان کو بات نہیں کرنے چاہیے تھے ایسا شخص بات کرتا ہے اس قسم کا شخص بھی وہ کسی کے خوابوں کی ایک تعبیر بتا رہے ہیں کہ آپ یہ وزیفہ کریں آپ کو کرونا وائرس سے پٹیکشن ہو جائے گی تو میں ان سے مفتی تقیہ عثمانی صاحب سے یہ خواب بتانے والے شخص سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ کو میں کسی کرونا وائرس کے پیشنٹ کے عباس بٹھا دیتا ہوں آپ ان کے ساتھ ہاتھ میں لگیے سب کچھ کیجئے اب یہ آپ اندازہ کیجئے دنیا میں کتنے ڈاکٹر بیچارے فوت ہو گئے ہیں اس کی یہ ٹویٹمنٹ کرتے ہیں اور یہ گھر بیٹھے ہیں نئے نئے ٹوٹ کے بتاتے ہیں آپ یہ وزیفہ کر رہے ہیں یقینی شرم نہیں آتی یہ ایسے پبلک بھی ایسی ماشاء اللہ سبحان اللہ ہے بلکہ میں کہتا ہوں انہا لیلہ ہے کہ قرآن اور چھوڑ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چھوڑ کے ایسے وزیفہ کر رہے ہیں اب دیکھیں کتنے ڈاکٹر بیچاروں کی موتی ہو گئی ہیں دنیا میں ہزاروں لوگ فوت ہو گئے ہیں اور ہم سارے ملکے ان کے لئے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ انسانیت کے حفاظت پارا ہم سے گناہ ہو گئے انسانیت کو مارک کرتے ہیں رب نظر رب نظر دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری مغفرت کر دے اس بیماری کو دور کر دے کتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں تو ان کی وزیفہ کام نہیں آئے تو یہ وزیفہ کس کو بتا رہے ہیں یہ صرف ان کو بھٹکا رہے ہیں جو ان کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں جو ان کو فالو کرنے والے تھے اسی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہی فالو کرتے ہیں کوئی ایکیڈامیکلی آدمی بلکل فالو نہیں کرتا وہ اس قسم کی گھٹیہ ہر قضاءات نہیں کرتی ہے یہ کرنے والے ہوتے ہیں صرف وہ لوگ جو ان کا لوگ لیول ہوتا ہے اور وہ کرنے والے ہوتے ہیں اپنے ہی لوگوں کو بھٹکا رہے ہوتے ہیں یہ قرآن سے ہٹکے ہوتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹکے ہوتا ہے بلکہ آپ کو اس چیز کو ریسرچ کریں گے کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے then don't do it اگر آپ چاہیں گے نا چلے کر کے دیکھ لیتے ہیں پھر وہ بیدات ہوگی بلکہ کیونکہ اس میں آپ کو نیکی نہیں مل رہی ہے لوگ یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں جب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو ویری کلیرلی بتا دیا ہے کلو بیدات دلالہ ٹھیک ہے نا کلو بیدات دلالہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اچھی بیدات آئی ہیں بیڈلی بیدات آئی ہیں کچھ بھی ہے انہوں نے کہا تھا کلو بیدات دلالہ وکلو دلالہ تفن نار اور ساری کے ساری بیدات جو ٹوٹ کے وغیرہ وزیف پہ وغیرہ ہیں یہ سارے جہنم میں جانے والے ہیں اور یاد رکھیں شیطان اس دنیا میں سینگل غا کے انسانوں کو بھٹکاتا نہیں ہے شیطان کسی بڑے لیول کے انسان کو بھٹکاتا ہے اس کو بھٹکاتا ہے اس لیے کیونکہ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو فالو کرنے والے ملینز لوگ ہیں اگر اس کو میں نے بھٹکا دیا تو سارے آٹومیٹکلی بھٹک جائیں گے جیسے فون اگزامبر اگر میں وہ ایک بہت ایک کوری کو پر ایک کارٹن تھا جہاں پہ ایک عالم چلتے جا رہے ہیں جو جو عالم جا رہے ہیں اس کے آگے کھائی ہے جتنے اس کے فالو آنے سب اسی کھائی میں گر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں تقلید کرنا تقلید نہ کریں تقلید کرنی ہے صرف امام آزم کی کریں وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے بڑھ کے کوئی امام آزم نہیں ہے بکوز الرسول صلی اللہ علیہ وسلم is a رحمت العالمین اور ان سے بڑھ کے کوئی بڑی رحمت نہیں ہے stick with these تعلیمات and you are on the right السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ